اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیس سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو آج دن میں ستارہ کے دو دو ولوگز آئے اور مزہ دو بالا ہو گیا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ستارہ کے دو ولوگز جس دن آتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے عادت سی ہو گئی یارز بندی وہ دیکھنے کی اور خاص سور پر جب یہ کہیں گھومنے جائے اور یہ جیسے کہ ایونٹ ہے اس وقت ایونٹ پر موجود ہے تو پھر دو دو ولوگز تو مزہ دو بالا کرتے ہیں اور وہ تو بنتے ہیں نا یار بونس ولوگ تو ہونا چاہیے لیکن تشنگی باقی ہے کیونکہ ستارہ نے دن کے ولوگ میں تیاریوں کا سٹارٹ بتایا کہ ہم آج جناب مہندی کا فنکشن ہے اور ہم تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم نے بہت اچھے طریقے سیونٹ کو پرپیئر کیا ہے جلے بھی لائیو جلے بھی بنے گی لائیو فش فرائی ہوگی چائے وہاں گرما گرم جہاں لائیو بنائے جائے گی اور آئی ٹھنگ لائیو ہی کوالی نائٹ بھی ہوگی یہ تمام چیزیں دن کے ولوگ میں ستارہ نے بتائیں اور پھر رات کے ولوگ میں ستارہ نے دکھایا کہ ان کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا ہے لڑکے والوں کے گھر گئے تھے اور دولے کو مہندی لگائی اس کے علاوہ جناب یہ بھی بتایا کہ اب لڑکے والے ہمارے ہاں آئیں گے اور مہندی لگائیں گے یہاں پر آکر ولوگ ختم ہوتا ہے اور ستارہ بہت 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 زیادہ پیاری لگ رہی تھی آج کے مہندی کے ایونٹ میں اپنے بلیک جو ہے لہنگا چولی جی بلکل پچھلے دو مہینے سے لہنگا چولی لہنگا چولی ہم لوگ سن رہے تھے لیکن ستارہ نے کمال کر دیا اور واقعی اس کے پر لہنگا چولی سوٹ کر رہا تھا نہ صرف سوٹ کر رہا تھا یار فٹ بھی تھا ستارہ نے کافی سارا ویڈ ریڈیوز کیا ہے لہنگا چولی میں ستارہ پھر سے وہی شروع سٹارٹ والی ستارہ چھوٹی سی دبلی سی پتلی سی ستارہ لگ رہی تھی بہت اچھی لگ رہی تھی اچھا ایک چیز ہے ستارہ کے فیس کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ستارہ موٹی ہے اب مجھے پتا چلا کہ بائی فیس جیسے اچھا میرے ست بھی ایسین ہے میں اور جتنی بھی دبلی پتلی ہو جاؤں میرے فیس سے لگتا ہے کہ میں موٹی ہوں اور ستارہ حالانکہ میں موٹی نہیں ہوں اور ستارہ کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آج میں نوٹس کر رہی تھی کہ ستارہ کا فیس ہی بھرا بھرا بڑا بڑا لگ رہا ہے اور باقی ستارہ ماشاءاللہ کافی جہاں وہ اس نے ویٹ لوس کیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا بلیک اس کے پر بہت سوٹ کر رہا تھا خاص طور پر سٹائل بہت پیارا تھا مجھے تو اس کی جہاں چولی کا سٹائل بہت پیارا لگا اور اوپر سے جناب گفٹ میں اس کو پاؤچز بھی مل گئے چار چار ایک تو بہت اچھے سے میچ کر گیا اور ستارہ نے اپنے آج کے فنکشن میں لیا بھی اچھا اس کے علاوہ تھوڑی سی چیز بلیک کے اوپر مجھے سمجھ نہیں ستارہ کی امی نے بھی شاید بلیک پہنا تھا میں سمجھ رہی تھی کوئی پرپل سا کلر ہے کیونکہ ستارہ نے یہ اڈریس پہلے دکھایا تھا اپنے امی کا تو بلیک تھا اور اس کے علاوہ ستارہ نے اپنے ولاغ میں شانی سے پوچھا کہ آپ کیا پہنیں گی تو شانی نے بھی کہا کہ میں بلیک پہننے والی ہوں اس کے علاوہ فور سسٹر ولاغ نے اپنے تھامنیل پر تو بلیک دکھایا لیکن پہنا اس نے کوئی اور کلر تھا بھی یاد نہیں آرہا کوئی لائٹ کلر تھا اور اس وقت کیا بات کرنی تھی جناب لشبہ لشبہ نے بھی بلیک پہنا اور اچھا کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ ستارہ کا ڈریس جو ہے وہ بلیک ہے وہ بات لیک ہوئی ہے وہ کہ کلر یہ ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ایسا نہیں بھی ہو سکتا اور ہو بھی سکتا ہے لیکن دوستو جو سٹائل جس طرح سے کیری کرنا اور جس طرح سے تیاری تھی ستارہ کی سب سے ڈیفرنٹ ستارہ کا ڈریس سب سے ڈیفرنٹ سب سے پیارا مطلب ہم کہا سکتے ہیں کہ پورے ایونٹ کی جان لگ رہی تھی ستارہ بہت حبصورت لگ رہی تھی اور مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ میک اپ بھی بہت اچھا ہو گیا میک اپ آرٹسٹن کو اچھی مل گئی اور ستارہ کا آج کا میک اپ تو مجھے کافی کافی پچھلے تمام میک اپ میں سے آج کا میک اپ اچھا لگا اس کے ساتھ ویسے جب بھی ستارہ باہر سے کہیں اور سے میک اپ کرواتی ہے تو مجھے اتنا نہیں پسند آتا لیکن آج کا میک اپ اس کا مجھے کافی اچھا لگا کافی بہتر تھا اس کے علاوہ جناب ہم نے دیکھا کوسر کو ریڈ سوٹ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہ کوسر چینج کرنے جاری ہے کوسر چینج کرنے گئی 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 اور چلی ہی گئی پھر کوسر کہاں گئی پتا نہیں چلا شاید شاید ستارہ کے کل کے ویلوگ میں دیکھنے کو ملے کہ کوسر چینج کرنے گئی تھی اور پھر کہاں چلی گئی تھی کیونکہ ستارہ والے تو میرے خیالے پھر دھولے کی طرف چلے گئے تھے اور میرے خیال سے کوسر جو ہے وہ دھولے کے گھر نہیں گئی کوسر کو تھنڈ بڑی لگتی ہے جناب پچھلے فنکشن میں بھی جب ستارہ اور ان کی جہے فیملی کی کچھ خواہ تین دولے والوں کے گھر گئی تھی تو وہاں کوسر نہیں گئی تھی کہ تھنڈ ہے سردی ہے کوسر نہیں گئی تھی کیا نا میں زاہد بھائی نہیں گئے تھے ساجد بھائی نہیں گئے تھے خیر جناب ایک اور چیز میں نے فیل کی کہ مصطفیٰ مصطفیٰ کی طبیل ٹھیک نہیں ہے مصطفیٰ کا گلہ کافی دنوں سے خراب ہے اور انور چچا جناب انور چچا کے ولاغ میں بیک گراؤن میں بار بار مصطفیٰ کے شدید خانسنے کی آواز آ رہی تھی تو مصطفیٰ کو جو ہے میرے خیال سے تھنڈ لگ گئی ہے اور شاید ستارہ کا دھیان نہیں ہے یا کیا چیز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ کو میڈیسن کی نیڈ ہے اور ستارہ دوسروں کے جھمیلوں میں لیکن چلو خیر اس کی خوشی ہے کیا کہہ سکتے ہیں اس طرح ہو جاتا ہے تھنڈ میں اور خیر بچوں کا خیل پھر بھی رکھنے چاہیے مصطفیٰ کا گلا بھی خراب تھا خاصی بھی تھی اور وہ سلیپرز میں گھوم رہا تھا میرا خیال ہے شوز نہیں پہنے ہوئے تھے خیر جناب تھوڑی سی بات یہاں پر کریں گے ہم انور چچا سے ریلیٹڈ جناب انور چچا ہوئے ان اور کیا ہے وہ بوڑھا غلام ہوا آؤٹ بوڑھے غلام نے اپنا اور انور چچا کا چھتیس کاکڑا بنایا ہوا تھا اور دیکھیں یہ قسمت میں کیا لکھا ہوتا ہے قدرت کو کیا منظور ہوتا ہے ہمیں اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا اب تک تقریباً ڈیڑھ سال سے انور چچا نے کہا کہ مجھے ستارہ کے ولاغ میں آنے سے منع کیا ہوا تھا ساجد کے ولاغ میں آنے کی بر اوپر پابندی تھی یہ لوگ مجھے ولاغ میں نہیں لیتے تھے لیکن جو ہے بلاخر وہ نوبت آئی کہ انور چچا کو بلایا شادی پر فاروق نے فاروق اور نجمہ کے بھی انور چچا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے لیکن قدرت دیکھو نا قدرت کب قائع پر لٹتی ہے اور کیا سے کیا سین بن جاتا ہے کس کا تختہ کب لٹتا ہے بڑھے غلام نے ستارہ آسین کے پورے خاندان کو نچا کر رکھا 30% اور بڑھا غلام یہ سمجھتے تھے کہ پورے خاندان کی تمام چیزیں ہم خود سے ہی تحس نحس کریں گے ہر چیز خود سوچیں گے ہر ایک پر خود مسلط کریں گے لیکن قدرت کیا چاہتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بڑھے غلام کو یقینہ یہ دیکھ کر برا لگا ہوگا کچھ لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ مس کو ایسا کہتی ہے لیکن سیریسلی جب سے میں نے اس شخص کے مو سے اس کی بیٹی کیلئے گالیاں سنی ہیں وغیر کی ماں کیلئے گالیاں سنی ہیں تو وہ شخص اپنی عزت کھو بیٹھا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مو کھول کے اوقات بتا دی تو بڑھے نے اپنا مو کھولا اور اپنی اوقات بتا دی کہ بڑھے کی کیا ورث ہے بڑھے کی کیا رسپیکٹ ہے بڑھا کہاں سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے یا بڑھے کو کتنی ایک رسپیکٹ دینی جائے یہ وہ بندہ ہے میں سوچتی ہوں جسے کہ اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتے آپ کچھ لوگوں تھے جنہیں کہ آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں گھروں میں بٹھانا پسند نہیں کیا جاتا بڑھا ایسے لوگوں میں سے ایک ہے خیر ستارہ کے خاندان کا وطیرہ ہے یہ لوگ پھر سے گھسا لیں گے مجھے تو یہی لگ رہا ہے پھر سے گھسائیں گے کیونکہ ان کا وطیرہ یہ گھسا لیتے ہیں دوبارہ سے ٹھیک اور ہاں بڑھے غلام سے یاد ہے ستارہ کی امیجی ستارہ کی امیجی ماشاءاللہ بہت پیری لگ رہی تھی بلیک ہی شاید انہوں نے پہنا ہوا تھا غرارہ پہنا ہوا تھا بہت خوبصورت اور بیوٹیشن سے اچھا سا ہیر سٹائل بنوایا ہوا تھا آنٹی نے میک اپ بھی کروایا تھا اور آنٹی بھی بلکل جوان بھائی ینگ لگ رہی تھی سیریسلی آنٹی بھی بہت جہنا ماشاءاللہ اچھے سے تیار ہوئی تھی اور پوری محفل کی جان جناب آنٹی اور ستارہ آنٹی اور ستارہ لگ رہی تھی اس کے علاوہ نجو بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی پور سیسٹر ولوگ بھی اچھے سے تیار ہوئی تھی نجو کا ڈریس بھی مجھے اچھا لگا اچھا نجو نے پیلا پہنا ہے اور نجو نے دکھایا تھا کہ دلہن کا بھی پیلا پتہ نہیں دلہن نے آج پیلا پہنا ہوگا یا نہیں پہنا ہوگا اور دیکھتے ہیں جناب ابھی یہ تو کل کے فنکشن میں ہی پتا چلے گا کہ نجو نے جو تین ڈریس سیم دکھائے تھے وہ کس ایونٹ کے لیے تھے اچھا یہ آج کل فیشن بن گیا ہے میں نے بہت سی جہاں وہ دراما آرٹسٹ ہیں پاکستان کی ان کی ماں کو دیکھا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی میں سیم ڈریس پہنتی ہیں بہنیں سیم پہنتی ہیں یا دلہے کی ماں اور دلہے کی بہنیں جو ہے وہ دلہن جیسا ڈریس پہن کراتی ہیں تو زیادہ تر زیادہ تر جو ہے وہ دلہن کی ماں اور دلہن اور دلہن کی بہنیں سیم ڈریس پہنتی ہیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی نیا قسم کا ایک فیشن ہے کہ وہ آج نکال ہے حالانکہ پہلے کہتے ہیں دلہن جیسا کلر کسی نے نہیں پہننا کوئی پہن لے تو برا لگتا تھا خیر اب تو فیشن بن گیا جناب بات کرتے ہیں ہم نے مین مدد کے اوپر جناب ڈی ڈی کو لوگ تیزی سے انسب کر رہے ہیں باقاعدہ جو ہے وہ لکھ کر بتا کر انسب کر رہے ہیں اور انسب کرنے کا ریزن ڈی ڈی کی تیسری شادت سے ریلیٹر رومر نہیں بلکہ نجو ہے جی بالکل نجو کی وجہ سے لوگ ڈی ڈی کو انسب کر رہے ہیں حیرت اور مجھے حالانکہ بہت سی عوام نجو کو پسند نہیں کرتی لیکن اس وقت چونکہ نجو کی بیٹی کی شادی ہے تو لوگوں کی سمپتی نجو کے ساتھ ہے دیکھو یار سارا مائنڈ گیم ہے نا مائنڈ گیم ہے سارا اب نجو جو ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے اور لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی ہیں خاص شادی والوں کے ساتھ اور خاص طور پر بیٹی کی ماں کے ساتھ یہاں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وقت نجو کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں ڈی ڈی نے تھوڑی سی کوشش کی پھافے کٹنیوں والی لگائی بھجائی والی جو اکثر شادیوں میں اور خوشیوں میں آپ کے خاندان میں کچھ ایک آدھ بندہ ایسا ہوتا ہے جو تیلی لگا دیتا ہے کہ بھئی مجھے یوں ٹریٹ کیا گیا میرے ساتھ موں کیا گیا یا یہاں پر یہ یا یہاں پر وہ وہ حرکت کی ڈی ڈی نے اور ڈی ڈی نے جناب اپنے پچھلے ولوگ کے اندر چھوڑا کہنے تھوڑا سا رییکشن چھوڑا ہے نجو کے اوپر اور کہا ہے کہ جناب اس نے اپنی برادری میں سے کسی کو نہیں بلائے حالانکہ نجو نے بتایا ہے کہ اس نے اپنے راجستانی رشتہ دار بہن بھائی جو ہیں اس کے اور اپنے برادری کے جتنے لوگ تھے سب کو بلائے یہاں تک کہ انور چچا کو اچھا ڈی ڈی نے یہ بھی کہا کہ بلکل انڈ پہ انڈ فکشن پہ اس نے انور چچا کو بلائے پہلے کیوں نہیں بلائے جبکہ انور چچا نے آ کر بتایا مہندی کی فنکشن پر پہنچ کر بتایا کہ مجھے کل کا انویٹیشن ملا ہوا تھا لیکن میں نہیں آ سکا کیونکہ وسیم ان کا بیٹا جو ہے وہ بیمار تھا تو ڈی ڈی نے یہاں پر پھر سے لوگوں کو میس گائیڈ کیا میس انفارم کیا اور ایک چیز اور چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ڈی ڈی نجو پہ ریاکشن دینے تو آ گیا لیکن ڈی ڈی سے ریلیٹڈ جو کے رومر اس وقت وائٹی کے اوپر گردش میں ہے کہ ڈی ڈی نے تیسری شادی کر لی ہے ڈی ڈی اس کو کلیئر کرنے نہیں آیا سنگل ٹائم بھی ڈی ڈی نے آ کر آج مرحلہ تین دن سے بات چل رہی ہے ڈی ڈی نے سنگل ٹائم بھی آ کر اس کے پر بات نہیں کی کہ مجھ پر تحمد ہے جھوٹ ہے بہتان ہے ثبوت لے کر آ ایسی کوئی بات نہیں کی ہر چیز کے پر ڈی ڈی سب سے پہلے آ کر یہاں پر ریپلائے دیتا ہے اس بار بڑھے غلام نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا جو بیٹی ہونے والی سمدھن کے ساتھ کیا اس کو ڈی ڈی نے انجوائی کیا اس کے پر اس نے جواب نہیں دیا اور اپنی تیسرے نکاح کو لے کر بھی ڈی ڈی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ بیگانی شادی کے اندر ڈنڈے مارنے کے لیے ڈنڈا ہاں مارنے کے لیے اور کوئی ماحول خراب کرنے کے لیے اس وقت ورڈ میں ذہن میں کوئی نہیں آ رہا لیکن یہ سب پوری بھافک کٹنیوں والی حرکت کیا ان کی شادی خراب کرنے کی کوشش کی ہے بیٹی کا گھر ہے بیٹی کی ماں ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی بیٹی کی طرح سے رخصتی ہو جائے یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کا خرچ آپ کے بچے کی شادی آپ کے ایونٹ کوئی اور پلان کر رہا ہو یا تو آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہی نہ ہو آپ کے اوقات اور حیثیت نہ ہو لیکن آپ غربت میں کر رہے ہوں تب بھی آپ کو دکھ ہوتا ہے یا پھر کوئی اور آپ کے خرچ اٹھا رہا ہو تب بھی آپ کوئی خوش نہیں ہوتے ہم نے نی نجمہ کو وہاں کوئی خوشی میں نہیں دیکھا ایک مجبور سی ماں دیکھی ہے اور واقعی یار ترس بھی آتا ہے ہم دردی بھی اتی اتنی ساری بیٹیاں ہیں اور کتنا خرچہ ہو جاتا ہے کتنا خوش تو وہ بہت ہے ستارہ نے بہت کیا بہت کیا اللہ کے بعد ستارہ کا اثرات ان کو ستارہ نے ان کے لیے جی جان لگا دیا اور شادی واقعی سے زبردست پلان کیا اور گاؤں میں بلا لیا گیا شایدی بلاخر بلاخر دلہن کا بھائی بھی آئی گیا پتہ نہیں یہ بندی سے بلکل بیٹے کی تربیت نہیں ہو رہی یا اس کو ہوش ہی نہیں اپنے ملاد کا اس عورت کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو اگر آج تربیت نہیں دے گی اسے اپنے ساتھ ساتھ کھڑا نہیں کرے گی اپنے بہنوں کی عزت نہیں سکھائے گی تو کل وہ اس کے بھائیوں کی طرح ٹیٹ اور بے غیرت بنے گا یہ چیز پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی نجمہ کا کام ہے اپنے بیٹے پر بہنوں کی ذمہ داریاں ڈالنا بہنوں سے پیار کرنا سکھانا پتہ نہیں کیوں اس نے اپنے بچوں کو اتنا دور دور کیا واللہ تعالیٰ اس عورت نے بھی عقل ڈالے اور باقی بھی اگر کوئی اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے رہا یا ہم میں سے اگر کوئی نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل اور شعور دے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کا خیر تو بات ہو رہی تھی کہ نجوں کی وجہ سے لوگوں نے ڈی ڈی کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور کہا یہ کون سا موقع ہے ایک بندی کے گھر میں بیٹی کی شادی چل رہی ہے اور تم اپنے پھپولے یہاں پھاڑ رہے ہو اس کے ساتھ دشمنی نکال رہے ہو اس کے پر ریاکشن دے رہے ہو اور واقعی یہ شرم کا مقام ہے یہ چچا کا بیٹا ہے یار ان لوگ کے خون سفید ہیں اصل ریزن یہ ہے اچھا پھر عورتوں نے لیڈیز نے کافی ساری لیڈیز نے کمنٹ کیا اور اس کے باہر جا کر انسب کیا وہاں لکھا باقاعدہ کہ بھئی ہم انسب کرتے ہیں ڈی ڈی کو کیوں کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے رومر کریٹ کرتا ہے مس انفارمیشن دیتا ہے لوگوں کو غلط غلط چیزیں کریٹ کرتا ہے اور واقعی اپنی طرف سے خبریں لگا کر دیتا ہے مسالے لگاتا ہے ایک مطلب کانٹروورسی واقعی کانٹروورسی سٹارٹ کرتا ہے کانٹروورسی بنا کر رکھتا ہے تو بہت سے بہنوں نے وہاں لکھا کہ آپ تو گھٹیا پن کی انتہا کرتے ہیں اور ہم آپ کو آج انسب کر رہے ہیں یعنی کہ پہلی دفعہ ڈی ڈی نجو کی وجہ سے انسب ہو گیا اس نجو کی وجہ سے جس کے اوپر رییکشن دینا یہ فخر سمجھتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ نجو کے اوپر رییکشن دے کر اس کی عزت بڑھ جاتی ہے جی نہیں اس کو یہ نہیں پتا کہ وائٹی کا گیم ہے مائنڈ گیم ہے اور یہ کب کھیلنا ہوتا ہے کب نہیں کھیلنا ہوتا بچارہ غلط وقت پر غلط جگہ پر غلط بات کر گیا کیونکہ اس وقت نجو جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف ہے اور لوگوں کی سمپتی ہے نئے کپل کے ساتھ اس بچی کے ساتھ نئے جوڑے کے ساتھ کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے دعائیں دینے کا جی بلکل سب کچھ میں فاطمہ کا کوئی قصور نہیں اور واقعی جب سے اس کا فیس ریویل ہوئے اور مجھے تو بہت پیاری لگ رہی بچاری چھوٹی سی معصوم سی بچی اچھا دیکھیں جب علیشبہ کی شادی ہو رہی تھی لوگوں نے شور مچایا ہوا تھا ہیٹرز نے کہ چھوٹی سی بچی ہے چھوٹی سی بچی ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ علیشبہ کتنی چھوٹی سی بچی ہے وہ تو اپنی بلکل ماں جتنی لگ رہی ہوتی اکثر ویڈیوز میں آپ دیکھو تو نجمہ جتنی کتھ کٹ باڈی اس کی بلکل جہاں وہ اتنی ہیلڈی باڈی ہے اور چھوٹی تو نہیں ہے ایج بھی اس کے اچھی خاصی لگ رہی ہے اچھی خاصی لگ رہی مجھ تو کم سے کم ٹوئنٹی فائف کی وہ لگتی ہے اس سے نیچے نہیں اس سے اوپر ہو سکتی ہے اس سے نیچے نہیں ہے وہ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بچہ اگر نائن میں ہو میٹرک میں ہو تو آپ کو لگ رہا کہ وہ تھرٹین فارٹین ففٹین ایسے نہیں ہوتا گاؤں دے ہاتھوں میں وہ اکثر لیٹ سکول جاتے ہیں اس کے علاوہ بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں پھر سٹارٹ کر لیتے ہیں اس طرح کرتے کراتے بچے تیس تک بھی پہنچ جاتے ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے بچے ایسے گھر تو اتنی بڑی بات نہیں تھی یہ لیکن فاطمہ جو ہے وہ واقعی چھوٹی سی بچی ہے ہاں چودہ کی تو میں پھر بھی نہیں کہوں گی یہ تو باقی اچھے سے ہم جب دیکھیں گے اس کو وقار کے ولاغز میں جب وہ ہمیں دکھے گی یا شادی کے بعد کے ولاغز میں دکھے گی پھر پتا چلے گا لیکن نہیں چھوٹی ہے معصوم ہے ہاں چودہ کی نہیں ہے تو اس وقت ان کو دعاوں کی ضرورت ہے اچھے نصیب کی دعاوں کی ضرورت ہے ایک دوسرے کیلئے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالے اور ان کے نصیب اچھے ہوں بہت ساری دعاوں کے ساتھ کرتے ہیں اینڈ لائک ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیمی امریکان جی کو محفوظ آمین تو مامین اپنا بہت سار خل رکھے گا دو مامین رکھے گا اللہ حافظ